یہ خطاب عورتوں سے بھی تھا اور مردوں سے بھی عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے پردے کا فرق ضرور ہوتا ہے عورت کا جسم سارا کپڑے میں چھپا ہوا ہونا چاہیے اس کا سر ڈھپا ہوا ہو مرد کا سر ننگا ہو تو کوئی حرج نہیں نماز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جتنے فرق بنائے ہوئے ہیں یہ میڈن انڈیا میڈن پاکستان فرق ہے عورت سجدہ کرتے ہوئے زمین سے چھپک جائے مرد سجدہ کرتے ہوئے اوپر ہو عورت بیٹھے تو بائیں کلے پر بیٹھے دائیں پاؤں کو بائیں دائیں ران کے ٹانک کے نیچے نکال کے یہ عورتوں کا بیٹھنے کا ڈھنگ اور ہے مردوں کا اور ہے ان کا سجدہ اور ان کا سجدہ اور یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک ہے جو حکم عائشہ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم ابو بکر کو دیا رضی اللہ عنہ وردہ پردے کا فرق ضرور ہے پردے کا فرق ضرور ہے اسی طرح مرد پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے عورت کے لئے افضل ہے جتنی وہ اندر اپنے گھر میں چھپکے نماز پڑھے گی اتنی زیادہ اس کے حق میں بہتری اور بھلائی ہوگی لیکن مرد اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ نماز اس کے لئے لادم ہے کہ وہ جماعت سے مسلمانوں کی مسجد میں آئے شریک ہو اور جماعت سے نماز پڑھے مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے عورت کا سر ننگا نماز میں نہیں ہونا چاہیے عورت کے لئے اس کے رشتے دار بھائی کیا محرم کی حصید رکھتے ہیں اگر رشتے دار بھائی سے پردہ نہیں کرتی تو شہر کا کیا فرد ہے بھائی سے مراد چچا کے بیٹے مامو کے بیٹے خالو پھوپا کے بیٹے کزن جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ بھائی نہیں ہے بھائی وہی ہے جو رضاعت کا بھائی ہو یا اس کی ماں جایا ہو خون کا رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ ہو اس کے علاوہ جو بھائی ہم نے بنائے ہیں وہ اللہ نے بھائی نہیں بنائے یہ بھائی اگر دو بول پڑھ کے نکاح کر لے تو جس کو آپ بہن کہہ رہے ہو وہ اس کی بی بی بن جائے گی لیکن دودھ اور خون کے رشتے والا اس کے لئے یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح جی بھائی وہ ہے جس سے کبھی نکاح چاچے کے بیٹے سے تو نکاح ہو جاتا ہے نا ماموں کے بیٹے سے ہو جاتا ہے تو یہ بھائی کیسا ہوا ہمارے ہاں کہتے ہیں جب آپ تو مولی صاحب ہے آپ نے تو کرنی سختی ہوتی ہے اصل میں بچپن کے ساتھی ہیں اکٹھے رہے ایک ہی گھر میں رہے کھیلے کودے پڑھے لکھے ہماری تو بڑا بچپن کا تعلق ہے یہ ہماری بہن ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں یہ مامو ذات بہن ہے یہ خالہ ذات بہن ہے یہ پھوپی ذات بہن ہے یہ بہن بھائی آپ نے بنائے ہیں جن سے نکاح ہو جائے ان سے پردہ ہے جن سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے ٹھیک ہے جس سے نکاح نہیں ہاں وہ بھائی ہے وہ محرم ہے اس سے کوئی پردہ نہیں اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا فرض ہے شوہر اگر باغ غیرت ہے تو اسے پردہ کروائے اگر بے غیرت ہے تو پھر یوں ہی بھرتا رہے گا اگر شوہر میں غیرت ایمانی باقی ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کروائے وہ کہتے ہیں جی کہا تو بہت دفعہ ہے مانتی نہیں ہے کیا خیال ہے خامند اپنی بیوی سے کھانا مانگے روٹی مانگے اور بیوی روٹی نہ دے پھر بھی ماشاءاللہ چک ہو جائے گا کی کریے جی ہوتل تو کھانڈ لا گیا میں بڑی واری کیا سی روٹی دے دیا اگر دیندی نہیں اب میں نے ہوتل سے شروع کر دی ایسے ہوگا یا گھر میں جوتے کھڑکیں گے صبح شام پٹائی ہوگی تجھے سارا کچھ لا کے دیتا ہوں تو دو ٹین کی روٹی نہیں دے سکتی لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی روٹی پہ لڑنے والے غیرت پہ کیوں نہیں لڑتا روٹی پہ نراض ہونے والے غیرت پہ نراض کیوں نہیں ہوتا جس سے نکاح ہو سکے اس سے پردہ ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا وہ کہتے ہیں جی ہم ہی کٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جو آئنٹ فیملی سسٹم ہے ہم کیا کریں جو مرضی کریں لیکن پردہ کروانا آپ پر ضروری ہے وگرنہ یاد رکھیں دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے اور دیوس کون ہے جو اپنی بیوی کے اندر برائی دے کے اس کو ختم نہ کر سکے یہ برائی نہیں ہے سوچئے یہ برائی نہیں ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار کے اندر گھوم رہی ہے بیگم شاپنگ کرنے کے لیے خود بازار میں گھوم رہی ہے ایک اس کا برخے کا کپڑا یہاں ہے اور ایک یہاں ہے چھے انچ کا پھاٹک بیچ میں کھلا ہے اور جتنا پھاٹک کھلا ہے اتنا ہی آنکھوں کا میک اپ زبردست کر کے کیا ہوا ہے کہ عورتوں کی سے کچھ نظر نہیں آنا آنکھیں ہی آنیں اس کو تو زجال یہ بیغیرت ہے یہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بھیڑ بکری کی طرح بادار میں چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی اتنی بیغیرت ہوتی ہے بادار میں جاتی ہے کپڑے والے کی دکان میں پہنچتی ہے کپڑے والے نے کپڑا لگایا ہوتا ہے عورتوں کا سٹول پیچھے ہے جو ہی عورت بیٹھی وہ پردہ پان دیتا ہے اور پیچھے جا کر خود بیٹھ دیتا ہے جی فرمائیے کون سا کپڑا لینے آپ تیری کیا لگتی ہے جس کو تُو نے پردے کی پیچھے بٹھا کر لوگوں سے الگ کر دیا اور دونوں نے موں کھول لیا کیا رشتہ ہے تمہارا آپ اس میں اور وہ آ کر کہتی جی مولی صاحب بس میں میں تیرے پلے پہ گئی ہیں آپ کو تو شاپنگ کرنی نہیں آتی میں وہ چیز سات ریال میٹر لاتی آپ دس ریال لاتے آپ بڑا مہنگا لاتے میں بڑا سستہ لاتی ہوں تُو سستہ اس لیے لاتی ہے کہ تُو اپنے چہرے کا دیدار کرا کے آتی ہے تُو سستہ اس لیے لاتی ہے کہ اس بے غیرت سے غیر شریح حرکتیں کر کے آتی ہے وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا ہے تُو اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے تم تنہائی میں بیٹھتے ہو تو اس بے غیرتی کے لیے وہ تین ریال تو چھوڑی دے گا اور پھر عورتوں کا ایک بہت پڑا بہانہ کیا ہوتا ہے جی ان کو شاپنگ کرنی نہیں آتی ان کو ڈیزائن پسل دی نہیں ہوتے پرانے دور کے ڈیزائن اٹھا کر لے آتے ہیں لیٹسٹ چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی اے میری مسلمان بہن اگر آپ نے یہ کپڑا اپنے خامند کو رازی کرنے کے لیے پہننا ہے جو آپ کو لا دے پہنا کر اس کو دکھا دو اگر مقصد خامند کو دکھانا ہے تو جو خامند کی آنکھ میں اچھا لگا اس نے لاکے آپ کو دے دیا اور اگر مقصد خامند کو رابی کرنا نہیں کسی اور کو دکھانا ہے پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا رواج کیجئے صحابی نے پوچھا تھا نا دیور کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ موت ہے موت اپنے گھروں میں باپ نراد ہوتا ہے ہو جائے بھائی نراد ہوتا ہے ہو جائے اپنی بیویوں کا پردہ کرائیے اپنے بھائیوں سے اپنے کزنوں سے اور کچھ تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کئی بہنوں کے فون آتے ہیں کہ ہم خود پردہ کرنا چاہتی ہیں خامند نراد ہو جاتا ہے کہ تو میرے ساتھ فنکشن اڈینڈ کرنے اور لوگوں کی بیوییں آتی ہیں تو کیوں نہیں جاتی تو دیوس وہ انسان ہے جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کو ختم نہ کرے تیرہ سفر کو سرحانے تیل انڈا دال وغیرہ رکھ کر کسی مسکین کو بطور صدقہ دیتے ہیں کہاں تک جائز ہے یہ سارا غریبوں کا ایٹم لکھا ہے آپ نے تیل انڈا دال اس میں بکرا مرغا چامپیں روست کچھ بھی نہیں آیا لگتا ہے مولوی نے الٹا مسئلہ سمجھا دیا یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے اور پھر یہ بھی یاد کر لیجیے بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا خیال ہوتا ہے جانتے تو ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن لیکن اس کا انکار کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں اب یہ جو دس محرم کو کھانا لے کر آیا ہے سبیلِ حسین کے نام پہ یا گیارویں شریف کی کھیر لے کر آیا ہے یا کنڈے شریف لائیا ہے یا کوئی اور سسٹم ہے جو لے کر آیا ہے اگر میں نے اس سے وصول نہ کیا تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے لے لو کوٹھے پہ پھیک دیں گے پرندے کھا جائیں گے آپ تعلقات صدھارنے کے چکر میں لے لوگے آپ کی نسل کھانا شروع کر دے گی اور کہا کرے گی ابباجی لے لیا کرتے تھے جو اسلام کے خلاف اعمال نظر آئیں اس کو آج سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے تو ان کا انکار کر دے صحیح مسلم کے اردیس آپ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیمار کو سہنمند سے دور رکھیں اس کا کیا معنی ہے کہ بیمار کی بیماری بیمار کی بیماری اللہ کی مشیعت سے اللہ چاہے تو دوسرے کو لگ سکتی ہے جس طرح تعون کے مرض کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں وہ بیماری آئے وہاں کے لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے یا کسی اور کو اس بیمار علاقے میں جانا نہیں چاہیے تو یہ اہل جہلیت کا قیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی مشیعت کے بغیر جہاں بیمار اور تندرسی کٹھا ہوا تندرس کو اس کی بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی اللہ کی